نمشکار دوستو گیٹ یہ اور سلوستن میں اگوار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی سی آئی سی آئی بینک میں جو کرنٹ اوپننگز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ساتھی بات کریں گے آپ آئی سی آئی سی بینک میں کن کن طریقوں کو فالو کر کے آپ آئی سی آئی سی بینک میں جو آپ پاسکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہوگا آئی سی آئی سی آئی بینک کیریرز تر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہلی ویب سائٹ ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آپ کو بتانا چاہوں گا اس بینک کی جو ویب سائٹ ہے جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے decision box میں مل جائے گا وہاں پر جا کر اس لنک کو آپ اوپن کریں اور جو اس ٹپ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ایک ایک کر کے جرور فالو کریں یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اگر آپ اسے اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں اوپن کرتے ہیں تو اس کا لک کچھ الگ رہے گا اگر آپ اسے اپنے سمارٹ فون میں اوپن کرتے ہیں تو اس کا کچھ ویو اس طرح سے رہے گا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں about us, business group, search and apply recruitment process, pressures اس میں فرنڈز سب سے پہلے آپ search and apply میں کلک کریے search and apply میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آج اسے بینک میں جو direct بھرتیاں ہوتی ہیں اس کی information آپ کو مل جائے گی اس میں apply کرنے کے لیے آپ کی کوئی فیس نہیں لگتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آپ کا exam نہیں ہوتا ہے direct آپ کا اس میں interview ہوتا ہے اگر interview میں آپ کا selection ہوتا ہے تو آپ job پا سکیں گے آج یہیچی bank میں یہاں سے آپ filter کا use کر سکتے ہیں job search کرنے کے لیے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری vacancyیاں ہیں اگر آپ freshers ہیں تب ہی آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں یہاں سے آپ job title, function, location اور required experience کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے next میں click کر کے جو other vacancyیاں ہیں اس bank میں اس کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ رہی کچھ current openings جن میں آپ direct apply کر سکتے ہیں بینہ کسی exam کے آپ بات کرتے ہیں کچھ ان یا پروگرام کے بارے میں جو ICIC bank دوارہ conduct کرائے جاتے ہیں اور ان پروگرام کو کر کے آپ direct ICIC bank میں job لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ home time میں click کریے دنے اس کے بعد friends آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں freshers freshers میں آپ کو click کرنا ہوگا so friends freshers کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں sales academy professional officers program phone banking officer campus recruitment so friends جو سب سے latest اور most wanted vacancy ہے ICIC bank کی وہ ہے professional officers program اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس میں آپ more about the program میں click کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے information آپ کو یہاں سے مل جائے گی آپ بھی اس website کا link open کر کے اس ساری information ہے آپ بھی ایک بار اس کو جیور پڑھیں اور read more میں click جیسے آپ کریں گے تو انہیزو information ہے اس program سے جوڑی ہوئی وہ سب ہی آپ کو یہاں سے مل جائے گے so friends اس program کو کرنے کے لیے جو eligibility criteria ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا graduation ہونا چاہیے کسی بھی stream سے یہ معنی نہیں رکھتا ہے 55% mark کے ساتھ میں اگر 55% mark سے آپ کا percentage کم ہے تو آپ اس کے لیے apply تو کریں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کا short listing میں name نہ آئے اور آپ کی age 27 years ہونی چاہیے 1st March 2020 تک اور آپ کا جنم 1st March 1993 کے بعد بات کا ہونا چاہیے اس کے پہلے کا نہیں ہونا چاہیے اور جو candidates short listed کیے جائیں گے وہی selection process کے لیے invite کیے جائیں گے تو friends اب بات کرتے ہیں selection کی process کے بارے میں selection process کی اگر بات کریں friends سب سے پہلے آپ کا online aptitude test ہوتا ہے دن اس کے بعد اگر آپ کا اس میں selection ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس online psychometric questioners کا mail آتا ہے friends آپ کو بتانا جاؤں گا یہ sales based اور situation based question اس میں پوچھے جائیں گے اسے آپ easily کر سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں جائے گی در اس کے بعد جیسی آپ online psychometric questioners کو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو gd کے لیے آپ کے پاس mail آئے گا gd clear کرنے کے بعد آپ personal interview کے لیے eligible ہو جائیں گے یہ ساری process ہونے کے بعد final میں اپکی merit back کریں گے یہاں سے back کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں program structure جو first term رہے four months کا جس میں آپ classroom training ہوگی ima bagluru سے then اس کے بعد next term ہوگا two months جس میں آپ internship ہوگا کسی بھی ھائیش bank branch میں اسے آپ اپنے home town سے بھی کر سکتے ہیں ہوگی اس دوران جو بھی expenses ہوگیا وہاں رہنے کا کھانے کا اور tablet وغیرہ جو بھی expenses ہوتے ہیں سب ہی آپ کو ایک fees پیڑ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے اس میں include رہے گا اور friends اس پر ہم کو اگر آپ کرتے ہیں تو اس دوران آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ learn بھی کریں گے اور earn بھی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں read more میں click کر دن اس کے بعد اس کو آپ سے scroll کر یہ پر آپ پر دیپلوما ملے گا اور آپ کی جو پوشٹ ہوگی وہ ہوگی آپ کی پرویشنری آفیسرز ڈیوپٹی منیجر بینڈ ون کی سو فرنس یہ رہی سب ڈیٹیل آئی سی بینک پیو پروگرام سی لیٹڈ اب بات کرتے ہیں فرنس آپ آئی سی بینک میں کیسے جو لے سکتے ہیں ان طریقوں کے بارے بات کرتے ہیں سو فرنس پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دن اس کے بات اگر آپ آئی سی بینک پیو پروگرام اگر کرتے ہیں تب بھی آپ آئی سی بینک میں جو پا سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصا پیکج بھی پا سکتے ہیں دن اس کے بات بینک پروگرام اگر آپ کرتے ہیں کسی ادھر یونیورسٹی سے بھارت میں بہت ساری پرائیویٹ لیول کی یونیورسٹی ہیں جہاں سے آپ بینک کورس کر کے کیمپس کے اگر آپ ایکسپرینس ہیں ہمارے سبھی ساتھی جو فریشر ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ اگر برانچ جاتے ہیں اس کے بارے میں انفورمیشن کلیکٹ کرتے ہیں انہیں یہ بولا جائے کہ آپ ڈائریکٹ ریزوم اپلوڈ کر دو ویب سائٹ پہ لیکن فریشر واسطہ بکتہ یہ ہے کہ جب اگر آپ فریشر ہیں اور اپلائی کر دیتے ہیں آپ ڈائریکٹ جو ویکنسی آتی ہیں بینک کی ویب سائٹ پہ وہاں سے کوئی بھی انفورمیشن آپ کو نہیں مل پاتی ہے اگر آپ ایکسپیئنس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس میل یا پھر کال آنے کی مل جائے گی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں جائے تو فرنس یہ رہے سب ہی وہ طریقے جس سے آپ آج سب سکتے ہیں اور جو کرنٹ اوپننگ سائے آج سب بینک اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ہم سے کمینٹ کر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہے